ہرے میں یہ دماغ تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے نا یہ چکی ہے چکی کی نیچے دانیں ڈالو گے تو آٹا نکلے گا دانا نہیں تو پتھر ڈالو گے تو کیا ریت نکلے گی مٹی نکلے گی کوئی نہ کوئی چیز تو اس دماغ کی چکی میں پستی رہتی ہے اب تمہاری مرضی ہے اس میں کیا چیز ڈالنی ہے اس میں کیا سوچ ڈالنی ہے اس میں کیا فکر ڈالنی ہے گندگی ڈالنی ہے لغویات ڈالنی ہے بلا وجہ کی سوچوں کو ڈالنا ہے تو ویسے ہی کچھرہ نکلے گا اور ہر وقت دماغ میں اللہ کی یاد رہے گی اس کا نور نکلے گا یہ دماغ چکی ہے دانا ڈالو گے آٹا نکلے گا اور اس کے اندر اگر تمہیں پتھر ڈال دی ہے کچھرہ ڈال دیا تو زہر پس کے وہ ہی آئے گا تو ہر وقت یہ دماغ تو چلتا ہی ہے لیکن اللہ کی یاد میں ہو اللہ کی خیال میں ہو اللہ کی جیسے کہیں کہ پیارے پیارے ناموں سے اسے پکارنے کے ساتھ ہو تو آدمی کی سوچ اور فکر میں بڑی سلامتی آ جاتی ہے اور ایک جو عجیب سے ہر وقت ذہنی انتشار ہوتا ہے فکری انتشار ہوتا ہے ہر وقت ایک پریشانی کی قیفیت ہوتی ہے اس سے نجات ملتی ہے اسی طرح اللہ نے خاص طور پر اس کا انعام ذکر فرمایا دیکھو اللہ کی یاد میں تمہارے دلوں کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا اللہ کی یاد رکھا کرو تو فرمایا کسرہ سے اللہ کو یاد کیا کرو صبح شام اس کی تصویح اور تصدق دیس کیا کرو صبح شام یعنی علی الدوام ہمیشہ کا معمول بنا لو وہ ایسی مہربان ذات ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتی ہے مہربان ذات ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں اور وہ ذات ایمان والوں پر بڑی مہربان ہے ایمان والوں پر بڑی مہربان ہے تو اس مہربان ذات کی قدر کی جائے اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کر کے اس سے محبت اور تعلق میں اضافہ کیا جائے اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے تعلق میں